ریالیٹی انویلر جنرل کے معزز سامین اکرام اسلام علیکم امید ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور کرونا وبا سے محفوظ ہوں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس درندہ سپتہ اور صفاق قاتل کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ان وبا کے دور میں اپنی سگی بتیجی کو صرف اور صرف ایک معمولی سی بات پر قتل کر دیا مگر ویڈیو میں مزید آکے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والا آئیکان بھی کلک کریں سامین اکرام خیبر بخت انخواہ کے دارالحکومت پشاور کے نواہی علاقے تحکان میں کچھ دنوں پہلے ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جس میں ایک سگا چچا اپنی بتیجی کو قتل کر دیتا ہے اور یہ جان کر آپ کا دلخون کے آنسو روئے گا کہ جو بچی جس کا نام شال تھا اس کی عمر صرف اور صرف آٹھ سال تھی آٹھ سال کی دور میں تو اس پر اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق نہیں تھے تو پھر اس درندے بندے کے اس پر کیا حق تھا کہ وہ اس پر گولی چلا کے اس کی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے پتہ کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ یہ درندہ صفت شخص پاکستان کے مواصلاتی ادارے پی ٹی سی ایل کا ملازم ہے اور یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ابھی تک اس کو گربتار نہیں کیا گیا ہے اور یہ شخص ابھی تک مفرور ہے آخر کار ہمارے پختونوں کا معاشرہ کس جانب گمزن ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم سوشل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا اور خبروں میں دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسے قتل ہوتے ہیں جو بندہ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لاسکتا چھوٹی بچیوں اور بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنا ایک گھر کے تین تین اور چار چار بائیوں کو قتل کرنا اس کے علاوہ مساجد میں ایک دوسرے فرپارنگ کر کے چار چار اور پانچ پانچ بندوں کو قتل کرنا مدارس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ابھی معمول بنتا جا رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس جانب گمزن ہیں تو جواب اس کا سادہ ہی ہے اگر ایک بندہ پبجی گیم کا مریض ہیں تو وہ تو اپنی رزمرہ زندگی میں بھی وہی حرکات کرے گا جو وہ پبجی گیم میں کرتا ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پبجی گیم کی حرکات کیا ہے اس میں صرف اور صرف ایک دوسرے کو قتل کرنا ایک دوسرے کا یعنی ایک دوسرے کا قتل عام کرنا ہے پریکٹیکل زندگی میں کراشن کوپ کلچر ہمارے ساتھ پہلے سے ہی موجود ہے ہمارا ذہن پبجی گیم بناتا ہے کہ آپ نے قتل خامخواہ کس طرح کرنا ہے اگر ہم نے ان سازشوں کا ابھی سے مقابلہ شروع نہیں کیا تو تاریخ گواہ ہوگی کہ ہمارا مزدق پل انتہائی بدتر ہوگا جس میں نہ ہمارے بچے محفوظ ہوں گے نہ ہم محفوظ ہوں گے نہ ہمارے مال محفوظ ہوگا اور نہ ہمارے جائدادے محفوظ ہوگی تو خدارہ آج ہی سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دے اور زندگی میں جو چوٹی ملٹی باتیں کسی کے ساتھ آتی رہتی ہیں تو اس کو درگزر کیا کرے تاکہ ہماری اور ایشان اس طرح قتل نہ ہو سکے اس ویڈے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ صفاق قاتل جل سے جل قانون کے شکنجے میں آ سکے اور ساتھ میں نوجوانوں کے ساتھ بیز شیئر کرے تاکہ وہ پبجیہ اور کلاشن کوب کلچر جیسی لعنتوں سے محفوظ رہ سکے